الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و عیلہ آلہ و اسحابہ و بارک و سلم اکثر لوگوں کے دل میں خیال آتا ہے کہ جب تمام حجاجے کرام خوش نصیب مینہ میں چلے جاتے ہیں تو پیچھے حرم شریف کا جو منظر ہے وہ کیسا ہوتا ہے آئیے اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب تمام حجاجے کرام جنہوں نے حج پہ جانا ہوتا ہے ظاہرین وہ مکہ شریف سے حرم شریف سے مینہ کی طرف چلے جاتے ہیں تو پیچھے جو مکہ شریف کے معاملات ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں یہ دیکھئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف کام کرنے والے لوگ یہ حرم شریف کا وہ حصہ ہے جو نیا تعمیر ہوا ہے بڑے خوبصورت منظر ہے اس وقت آپ کو صرف وہ لوگ نظر آئیں گے جو یہاں پہ کام کرتے ہیں کوئی بجلی کا کرتا ہے کوئی کسی قسم کا کرتا ہے کوئی ڈیکوریشن کا کر رہا ہے اور یہ خوبصورت حرم شریف جو بلکل ابھی یہ حصے صرف جمعہ والے دن کھولے جاتے ہیں ابھی ہم آپ کو یہ مناظر دکھائیں گے کہ یہ وہ مناظر ہے یہ ماشاءاللہ خادمین مکہ شریف جن کی ڈیوٹی ہے زمزم پیلانا حاجیوں کو کیونکہ زمزم کے کولر جو ہے وہ اٹھا دیے گئے ہیں یہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہ تمام حرم اس وقت خالی ہے بلکل صرف کام کرنے والے لوگ صفائی کرنے والے لوگ اور شرکے کے وہ لوگ جو یہاں کی مینٹین دیکھتے ہیں لمحہ بلمحہ حرم شریف کی صفائی کے لیے جو ہر وقت تیار رہتے ہیں اور حرم شریف کے وہ خادمین جو زمزم پیلا رہے ہیں وہ اس وقت آپ کو نظر آئیں گے ان کے علاوہ ظاہرین میں سے آپ کو اس حیثے میں کوئی شخص نظر نہیں آ رہا کیونکہ تمام لوگ صرف چند لوگ ایسے جو تواف کر رہے ہیں جنہوں نے اس سال حج نہیں کرنا جنہوں نے حج کرنا ہے وہ یہاں سے مینہ شریف جا چکے ہیں وہ ویڈیو بھی ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں وہ بھی آپ کو ویڈیو جلد رسیب ہو جائے گی مینہ مزدلفہ کی انشاءاللہ حج کے تمام ایام میں انجمن یاد مصطفیٰ کے اس یوٹیوب چینل کو لمحہ بلہ مد دیکھتے رہیں سبسکرائب بھی کریں دوستوں کو بھی کریں اور نیچے کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں اچھی بری جو چیز بھی لگے لائک ڈس لائک کرنے کی بجائے آپ کو چیز جو بری لگے گفتگو میں یا کوئی بھی ابھی نبی ہو جاتی ہے تو آپ ضرور نیچے اپنا اظہار فرمایا کریں ہمیں ایک دوسروں کی اصلاح کرنے چاہیے خوب تلبیہ پڑے خوب اللہ کی بارگاہ میں ذکر و اذکار کریں یہ بڑے خاص دن ہے یہ جو دس دن حج کے ہوتے ہیں یہ دیکھئے حرم شریف کا خوبصورت منظر بہت وسیع یہ والا حیثہ بنایا ہے بہت بڑی تعداد جو ہے اس میں سمٹ سکتی ہے بس دعا یہ کریں کہ اللہ تعالی حج کے فوراں بعد عمرہ شریف کا جو معاملہ ہے وہ عام ملکوں کا جو ہے وہ کھل جائے فلائٹس اوپن ہو جائیں تاکہ حرم شریف میں وہی رون کے دوبارہ بحال ہو جائیں ہم وہی مناظر دیکھیں جو پہلے رشی رش ہوتا تھا کبھی کسی گیٹ پہ انتظار کرنا پڑتا تھا تو رش میں ایک اپنا ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے حرم شریف میں یہ پورا منظر دیکھیں یہ بہت کم لوگوں نے حرم شریف کے اس حصے کو ملاحظہ کیا ہوا ہے یاوے زمزم کے لیے لگائے گے انتظامات ہیں لیکن بند ہے زمزم شریف ڈائیکٹ جو ہے وہ بلکل حرم شریف میں خاص طور پر مکہ شریف میں بند کر دیئے گئے ہیں صرف وہ کچھ جو خادمین ہیں وہ اپنے انداز میں دوسروں تک پہنچاتے ہیں اور ایک دو مشینیں بھی لگی ہوئی ہیں جن پہ بوتلیں رکھی ہوتی ہیں زمزم شریف کی وہ جو گھنگتے پھرتے ہیں جس کا دل کرتا ہے وہاں سے بوتل اٹھا کے پی لیتے ہیں کل روں والا جو سسٹم ہے وہ فی الحال انہوں نے بند کیا ہوا یہ سارے دوست جتنے بھی کھڑے ہیں یہ سارے وہ ہے جو ادھر کام کر رہے ہیں مینٹین کر رہے ہیں ہر چیز کو اوپر والا منظر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس طرح پہ ابھی تک کوئی لوگ نہ پہنچ سکے ہوں گے کیونکہ یہ جو ویڈیو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے یہ بڑے ہی احسن طریقے سے اور بڑے زبردست طریقے سے ان لوگوں کے ذریعے یہ ویڈیو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے جو جہاں پہ ورک کرتے ہیں کام کرتے ہیں جو کسی نہ کسی ادھر شرکے میں ہیں کیونکہ ظاہرین کا یہاں پہ جانا تو فی الحال بلکل بند ہے جو لوگ آئے ہوئے ہیں وہ بھی اس وقت مینہ میں جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اگلے سال ہمیں بھی حج کی سعادت عطا فرمائے یہ خوبصورت مناظر الحمدللہ بلکل نہیں ہوں آپ تک پہنچا رہے ہیں یہ ہم اوپر جا رہے ہیں چھت سے آپ کو مناظر دکھائیں گے ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اپنے سبسکرائبر کو جو ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں اور بڑے دوست انتظار کرتے ہیں کچھ دن ہم اپنی ویڈیو پلوڈ نہ کریں تو لوگوں کے میسے شروع ہو جاتے ہیں تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نایاب چیز یونیک چیز آپ تک پہنچائی جائے تاکہ آپ کا دل جو ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے خوش ہو جائے یہ پہلا فلور ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ درود پاک اور تلبیہ ضرور پڑھا کریں یہ حرم شریف کا وہ حصہ ہے جو عام نمازیوں کے لئے ابھی تک نہیں کھولا گیا انشاءاللہ امید ہے کہ حج کے بعد جب ہر ملک سے عمرے کے لئے لوگ تشریف لائیں گے تو جمعے کے دن تو ویسے کھلتا تھا لیکن نیچے والا حصہ یہ والا حصہ ابھی تک انہوں نے اوپر نہیں کیا یہاں پہ نماز پڑھنے کے لئے ابھی تک جو ظاہرین کی تعداد ابھی یہاں پہ تشریف نہیں لے کی آئی انشاءاللہ جلد اللہ کے فضل سے یہ جو حصہ ہے کھولا جائے گا یہ آپ کو اوپر سے ہم کلاؤک ٹاور کا مناظر دکھائیں گے یہ دیکھئے گا یہ خوبصورت مناظر جو ہے یہ بڑے مشکل سے آپ تک پنچائیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا اور لمحہ بلمحہ پورا جو یہ اشرہ ہے زلحج کا یہ ہمارے چینل کے ساتھ آپ ٹیچ رہیے گا تاکہ ہم ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک احسن طریقے سے پنچا سکیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ